بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج بات کریں گے کمزوری کی کہ انسان کمزور ہو جاتا ہے اور وہ جنسی طور پہ بھی سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہو رہا ہوں جسمانی طور پہ بھی کمزور ہو رہا ہوں اور جو جسم ہے باڈی ہے اس کی نکل و حرکت سے بھی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر کمزوری آ رہی ہے اور وہ کہتا ہے جی میں تو کوئی میڈیسن کھانا نہیں چاہتا اور بے شمار لوگ اس سے گریز کرتے ہیں اور ان کے لیے ایک اورگینک نسخہ لے کر آیا ہوں انشاءاللہ اس کو استعمال کرنے سے اسی سے نوے فیصد جو کمزوری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے باوجود بھی کوئی دس پرسنٹ کمزوری رہے تو اس کے لیے پھر وہ مجھے وٹس اپ کر سکتے ہیں اور مجھ سے مزید کوئی نسخہ طلب کرنا چاہیں تو وٹس اپ پہ اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں تو ان کو نسخہ دے دیا جائے گا تو لہٰذا آج کمزوری کے حوالے سے ناظرین ایک نسخہ بتا رہا ہوں نوٹ کر لیں کاپی پینسل پکڑ لیں آپ نے کالے چنے لینے ہیں کالے چنے ایک پاؤ لے لیں آدھا کلو لے لیں اپنے گھر میں لا کے رکھ لیں رات کو دو چمچ کھانے والے کالے چنے ایک گلاس میں بھگو دینے ہیں اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں اس کے اندر آدھا گلاس پانی دینا ہے اور دو چمچ آدھے گلاس سے بھی تھوڑا کم پانی کر لیں اور دو چمچ آپ نے اس میں کالے چنے ڈال لیں جب صبح اٹھیں گے تو رات کو یہ آٹھ دس گھنٹوں میں کالے چنے جو ہیں یہ نرم ہو چکے ہوں گے تو آپ نے بڑے آرام سے اٹھ کر وہ جو پانی ہے وہ پہلے پی لینا ہے اور اس کے بعد وہ کالے چنوں کو آہستہ آہستہ چباتے ہوئے کھا لینا ہے سارے کے سارے کھا لیں دو کے دو چمچ یہ روٹین آپ ریگولر ایک ماہ تک رکھیں اور کالے چنوں کو کھاتے رہیں اس میں اسی کالے چنوں میں چار نسخے میرے پاس موجود ہیں کہ اگر یہ چیز مرض ہو تو اس میں یہ شامل کر لیں اگر یہ مرض ہو تو یہ شامل کر لیں فیلحال آج ہم بات کر رہے ہیں جسمانی کمزوری کی اور جو ہم بعض اوقات جنسی کمزوری بھی محسوس کرتے ہیں اس سے اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے تو لہٰذا آپ نے کالے چنے جو ہیں وہ ایک گلاس میں روزانہ دو چمچ بھگونے ہیں اور صبح کو کھا لینے ہیں صرف ایک ٹائم کھانے ہیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ ایک ٹائم کھانے سے میری کمزوری تھوڑا فرق پڑ رہا ہے تو وہ شام کو بھی شروع کر دے یعنی جو رات کو کھا لیے صبح پھر دو چمچ بھگو دیے اور پھر ان کو رات کھانے سے دو گھنٹے پہلے یا کھانے سے دو گھنٹے بعد کھا لے تو یہ مسلسل اگر ایک ماہ وہ کھائے گا تو جسمانی کمزوری ذینی کمزوری جنسی کمزوری اور اس کے خیالات کو بھی یہ کولیکٹ کرنے میں متحد رکھنے میں خیالات انتشار کا سبب بنتے ہیں بعض اوقات بعض لوگوں کا ذہن ایسا ہے کہ ان کے ذہنوں میں خیالات آتے رہتے ہیں ایک خیالات جو ہیں وہ جو حاضر موقع پہ خیالات ہیں ان کی بجائے غیر حاضر خیالات ذہن میں آتے رہتے ہیں جو کام ماضی میں ہو چکے ہیں یا آنے والے وقت میں ہونے ہیں تو وہ ان کو بھی بلکل ٹھیک کرتا ہے تو لہٰذا آپ نے ایک ماہ استعمال کرنا ہے اس کے باوجود بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی کمزوری نہیں جا رہی تو آپ مجھے ورس اپ کر سکتے ہیں اور مجھ سے نسخہ لے سکتے ہیں بڑے اچھے اچھے نسخے موجود ہیں ہمارے پاس جو کہ تیار ہیں لیکن آپ کو وہ نسخہ دے رہا ہوں ایسے لوگوں کے لیے جو دعائیوں سے پرہیز کرتے ہیں تیاری